ماریو پول میں اب بھی روس کی جیت کے راستے میں سب سے بڑی جو اڑچن ہے وہی ازوو ریجیمنٹ ہے جو ازوستل پلانٹ میں اس وقت چھپی ہوئی ہے روسی مسائل ہم لوگ کے بابجود ازوو سینہ کا سرنڈر سے انکار وہ کہہ رہے کہ ہم بلکل نہیں سرنڈر کریں گے ازوو ریجیمنٹ کی خوفیہ ادھیکاری علیہ سمو ایلینکو نے کہا کہ سرنڈر وکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس پانی ہے ہتھیار ہے اور ہم بہتر پرنام تک لڑیں گے یہ ازوو ریجیمنٹ کے ادھیکاری کہہ رہے ہیں ازوستل میں گھائلو یا مرتکو کو نہیں چھوڑ سکتے گھائل بہتر علاج اور مرتک اچت ودائی کے حق دار ہیں یہ کہتے ہوئے ازوو ریجیمنٹ کے ادھیکاری لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر ازوستل سین پلانٹ میں جو ازوو ریجیمنٹ ہے یہ ٹک پائے گی روس کے سامنے کیونکہ ماریو پول تو بلکل تباہ کر دیا ہے وہاں پر روس کی سینہ نے آشیش کیا لگتا ہے آپ کو یہ کتنے یہ یدھ حوصلے سے لڑا جاتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن یدھ پلان سے بھی لڑا جاتا ہے اور رشیہ نے پورے پلاننگ سے اس ماریو پول کو تباہ کرتے ہوئے ازوو ریجیمنٹ کو پورا گھیر لیا ہے کتنے دن یہ حوصلے ان کو برکارہ رکھ پائیں گے روس کے سامنے کھڑا رکھ پائیں گے جب تک ناٹو سپلائے کرتے رہے گا اور دونوں چیزیں سپلائے کر رہا ہے ناٹو اور وشش طور پر امریکہ اور یکے کی طرف سے حوصلہ بھی اور ہتھیار بھی لگاتار سپلائے بڑھ رہا ہے اور جس طرح ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ امریکی اگریشن اور زیادہ بڑھ گیا ہے ناٹو نے فورڈ انہانس بیسز بنا دیئے ہیں جو کی پولینڈ میں بھی ایسے کس طرح کے کئی اس طرح کے بیسز ہیں جہاں پر سنکھیا بھی بڑھائی گئی ہے ہتھیاروں کی بھی اور جو ایکسرسائزز ہیں آپریشنز ہیں ان سب کو بڑھا دیا گیا ہے تو یہ سب کچھ یکرین کا حوصلہ بڑھائے رکھیں گے لیکن ایک بات بھوننا نہیں چاہیے کہ رشیا کے لیے یکرین کے ساتھ لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے رشیا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے وار لمبا کھچے کبھی کوئی چنگاری لگے کبھی کوئی اے سپیس وائلیشن ہو کبھی کوئی سٹار لنک کا سیٹلائٹ گرائے جائے جس سے ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے کیونکہ اسے یکرین کو خط میں کرنے میں یا زیلنسکی کو نیچے کرنے میں کوئی زیادہ سمیل لگے گا بلکل بلکل اور ایک بڑا ریزن ملتا نظر آئے گا دیکھیں آشیش آشیش کیونکہ اس وقت آپ پولینڈ میں ہے آشیش ایک سوال میرا بھی ہے کیونکہ اس وقت آپ پولینڈ میں ہے اور جن چھے کنٹریز کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یکرین کے بعد نیکسٹ پوتین کے ٹارگٹ پر ہیں وہ پولینڈ پر بھی ہے اور پولینڈ کیا ٹارگٹ ہونا ہم سب کو بتا ہے ریزن کیا ہے جس طرح سے مدد وہاں سے پہنچ رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو آج جب وکٹری ڈے پریڈ ہو رہی ہے موسکو میں اور تمام الگلہ گروز کے شہروں میں ایسے میں کیا سکھ بگاہت آپ کو پولینڈ میں نظر آ رہی ہے وہاں پر کیسی چرچہ ہے اگر آپ یہ بھی ہمیں بتا پائیں دیکھیں لوگوں میں نو ڈاؤٹ کی بہت زیادہ یہاں پر ریشہ یکرین یودہ کو لے کے چرچہ ہے اور پولینڈ اگلہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی چرچہ ہے لیکن کیونکہ ابھی ایک دو طرفہ میں کہوں گا کہ ایک بلو پولینڈ کو مل رہا ہے یکرین سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں تو شہر نارکیوں کو کس طرح سے اکومریٹ کیا جائے دوسرا جو ویپن سپلائے ہو رہا ہے اس کے لیے ناٹو کے لیے ایک لانچ پیٹ سا بنا ہوا ہے پولینڈ اس کی بھی پوری طرح سے تیاری کی جاری ہے تو پولینڈ کافی ایکٹیو رول میں ہے رہشیہ کی ویروہد نہ کیول ہیمینٹیرین گراؤن پر بلکہ جو ہتھیار سپلائے کیے جارہا ہے اس کے طور پر بھی موسٹو دو پلائیڈز اگر آپ دیکھیں گے کئی پلائیڈز یہیں سے ٹیک آف کر رہی ہیں ویپن سپلائے کو لے کر اور ہیمینٹیریا اسسٹنس کو لے کر تو پولینڈ لگا تھا ٹارگٹ پر بنا ہوا ہے ٹارگٹ پر پولینڈ ہے اور یہ بھی مانا جارہا ہے کہ وکٹری دے پرےڈ ہو نی تو موسکو میں ہے ریڈز قوائر اور باقی شہروں میں ہیں روس کے لیکن جو امریکہ ہے باقی یورپیہ دیش ہیں ان میں دہشت آج کے دن کو لے کر برقرار ہے آشی شاگی بھی بات چیت کرتے رہیں گے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر